حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں آپ روایت فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص گروپ بنایا ہے حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گروپ آف ایک جماعت لوگوں کی بنائی ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ ان کی جا کے مدد کریں جو ضرورت مند ہیں جو ڈسٹریس میں ہیں مصیبت میں ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو مخصوص جماعت ہے نا جو لوگوں کی مدد کرتی ہے اس مدد کے بدلے میں اس خدمت کے بدلے میں میرے رب نے ان کو ان خوش نصیبوں میں رکھ دیا جن کو میرے اللہ نے اپنے عذاب سے ہمیشہ کے لیے بخش دیا اس کا مطلب یہ ہوا جو مصیبت میں ہو اس کی جو مدد کرے میرے اللہ اس کو اپنے عذاب سے ہمیشہ کے لیے حفاظت میں لے لیتا ہے تو لیٹ می سی دیس ٹو یو مجھے آج آپ کو یہ کہنے دیجئے کہ جب آپ کے پاس کوئی مجبور بندہ مدد کے لیے آئے آپ کے پاس کوئی بڑی ماں مدد کے لیے آئے آپ کے پاس کوئی مجبور بچی عورت ہمارے معاشرے کی پسے ہوئے لوگ مدد کے لیے آئیں آپ چاہے مرد ہو یا عورت آپ پولیس مین ہو یا پولیس وومن آپ کے پاس کوئی مدد کے لیے آئے آپ کچھ نصیب ہیں کیونکہ میرے حضور کا فرمان ہے آپ اس جماعت میں سے ہیں جس کو اللہ نے بنایا مدد کے لیے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس مدد اس خدمت کے صدقے میرا اللہ آپ کو ہمیشہ اپنی حفاظت پیلے